نمسکار دوستو ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں دوستو مایواتی جی اکثر اپنے فیصلے سے لوگوں کو چوکاتی ہیں جب بھی مایواتی جی کوئی فیصلہ لیتی ہیں تو سوچ سمجھ کر بہت ہی نپے تلے انداز میں وہ اپنا فیصلہ لیتی ہیں آکاش آننج جی کو جب سے مایواتی جی نے پت سے ہٹایا جب سے انہیں ذمہ داریوں سے مکت کیا لگاتار بہجن سماج بہن جی سے گوہار لگا رہا ہے بہن جی آپ کرپیہ کر کے آکاش آنند کے پد کی بہالی کر دیجئے دوستو ایک چیز میں آپ کو یہاں یاد دے لانا چاہتا ہوں کہ آکاش آنند کو ان کے پدوں سے مکت کیا گیا ہے انہیں نیشنل کوارڈینیٹر اور اترا دھگاری کے پدوں سے ہٹایا گیا ہے نا کی اسٹار پرچارک سے دوستو ابھی بھی آکاش آنند بسپا کے اسٹار پرچارک ہیں یہ خبر میں آپ کے سامنے دوستو ساجہ کر رہا ہوں جو بہد ہی مہتھپون خبر ہے یہ خبر دیکھیں پہلے خبر کیا ہے ابھی بھی بسپا کے اسٹار پرچارک ہیں آکاش آنند مایا وطی جی نے سبھی پدوں سے ہٹا دیا تھا دو پدوں سے ہٹایا تھا آپ کو بتاؤں وہ دو پتھے بی ایس پی کے نیشنل کوارڈینیٹر اور مایا وطی جی کے اترا دھگاری تو دوستو اس خبر پر ذرا آپ نظر دوڑائیے کیا لکھا ہے دیکھئے لکھا ہے کہ 28 اپریل کو سیتا پور کی چھنابی ریلی کے بعد بسپا کے تدکالین نیشنل کوارڈینیٹر آکاش آنند بھلے ہی فیلڈ میں نہ دیکھے ہوں لیکن اب بھی وہ پارٹی کے سٹار پرچارک بنے ہوئے ہیں نیرواچن آیوک کو سوپی گئی چھٹھویں ساتھویں چرن کے سٹار پرچارکوں کی سوچی میں پارٹی پرمکھ مایا وطی جی کے بعد دوسرے نمبر پر پورو کی طرح ان کے نام کا ذکر ہے تو دوستو اس سے تو ایک بات اسپسٹ ہو چکی ہے اس خبر سے کہ مایا وطی جی نے انہیں سٹار پرچارک کے پل سے نہیں ہٹایا ہے تو دوستو اس خبر سے ایک بات اسپسٹ ہو رہی ہے کہ آکاش آنند ابھی بھی بی ایس پی کے سٹار پرچارک ہیں اور اس خبر میں ایک بات کا اور ذکر کیا گیا ہے کہ جو ستیشنل مشرا صاحب ہیں ان کا جو نام ہے اس سوچی میں وہ تیسرے ستان پر ہے لیکن ایک بات گوھر کرنے والی یہ ہے کہ مایا وطی جی کے سب سے قریبی نتا مانے جانے والے ستیشنل مشرا صاحب ابھی بھی کسی چنابی صبحہ میں وہ نظر نہیں آئے ہیں جبکہ دوستو آپ کو یاد دلا دو جب سے جب سے آکاش آنند کو سٹار پرچارک بنائے گیا تھا انہوں نے دھوان دھار لگا تار دس ریلی کو سمبودت کیا چھے اپریل کو پہلی ریلی ان کی نگینہ میں ہوئی تھی اور نگینہ میں چندر شیکھر آزاد چناب لڑ رہے ہیں اور وہیں پر آکاش آنند نے پہلی جن سبھا کو سمبودت کیا تھا تو چھے اپریل سے لے کر اٹھائیس اپریل تک آکاش آنند نے دس ریلیوں کو سمبودت کیا اور اٹھائیس اپریل کی جو آخری ریلی تھی ان کی سیتا پور میں تھی دوستوں بڑا سوال یہ ہے کہ آکاش آنند کو مائیواتی جی نے کیوں ہٹایا اس کو لے کر دو تھیوری پیش کی جاتی ہے ایک تھیوری تو یہ ہے کہ بھائی آپ نے سیتا پور میں کہا کہ یہ سرکار بلڈوزر کی نہیں آتنگ وادیوں کی سرکار ہے کچھ لوگ مان رہے ہیں کہ مائیواتی جی کو یہ بیان اچھا نہیں لگا اور بی ایس پی کے طرف سے جو تھیوری دی جا رہی ہے جو ساربین طور سے جو بیان مائیواتی جی کا بھی سامنے آ چکا ہے کہ وہ ابھی پریپکو نہیں ہیں دوستوں بہوجن سماج کا ایک تپکہ خاص طور سے یوابرگ یا بہت سارے لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ آکاش آنند آپ پریپکو ہیں یہ بات کوئی ماننے کو ہی تیار نہیں ہے لوگ کہہ رہے ہیں یہ کارن صحیح نہیں ہے یہ کارن بسپا سپریموں کی طرف سے یا بی ایس پی کے بڑے بڑے نتاؤں کی طرف سے نہیں دیے جانے چاہیے تھے آپ بے شک آکاش آنند کو ہٹا دیتے ٹھیک تھا لیکن یہ جو کارن ہے کہ بھئی آپ پریپکو نہیں ہیں یہ کہیں نہ کہیں غلط کارن دیا جا رہا ہے اور پہلا کارن ہم نے آپ کو بتایا کہ پہلا کارن ہے وہ بیان اب وہ بیان ایسا تھا جس کو لے کر بی جے پی نے بہت زیادہ ہو حلہ تو نہیں کیا لیکن ہاں ایف آئی آر ضرور درج کر آ دی گئی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی بھی ہوتی حالانکہ ہم نے خود کئی سپریم کورٹ کے وکیلوں سے ذکر گیا بات کی کیا ہوگا تو انہوں نے وکیلوں نے تمام وکیلوں نے ہم سے کہا کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے کہ آکاش کے خلاف کوئی بڑی کارروائی ہو جائے گی کوئی سزا ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے تو دوستوں ابھی تک یہ رہس ایک بنا ہوا ہے کہ آکاش آنند کو کن کارنوں سے بسپا سپریموں نے ہٹایا اور یہ بھی ایک سوال ہے بسپا سپریموں نے ہٹایا یا بی ایس پی کے کچھ نیتاؤں نے چال بھی چلی یہ بھی ایک سوال بنا ہوا ہے اور سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا بسپا نے بیجے پی کے دباؤ میں آکاش آنند کو ہٹایا یہ بھی ایک سوال تیر رہا ہے اب ان تمام سوالوں کا جواب اگر سلسلے بار طریقے سے خود بسپا کے نیتان دیں تو کم سے کم جنتہ کو تھوڑی سنتشتی ملے تھوڑی رہات ملے لیکن دوستوں میں لگاتار دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بیڈیو کے نیچے یا ہم سے پرسنلی جب بھی لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں سر آکاش آنند کی واپسی کب ہوگی تو دوستوں لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین چار دنوں سے لگاتار میں آکاش آنند کے مددے پر آپ سے چرچا کر رہا ہوں اور آج بھی جو چرچا کر رہا ہوں اس کا گراؤنڈ یہی ہے کہ آکاش آنند ابھی بھی بسپا کے اسٹار پرچارک ہیں تو بڑا سوال بسپا کے اسٹار پرچارک ہیں تو کیا وہ چھٹویں چرن میں ساتویں چرن میں ریلی کو سمبودھت کریں گے دوستوں آپ کو ایک سچائی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آکاش آنند کے چاہنے والوں کی سنکھیا جو ہے لگاتار بڑھ رہی ہے یہاں تک کہ مسلم سکولرز آپ نے دیکھا ہوگا اے ایمیو کے کچھ مسلم سکولرز جو بڑے میدھا بھی تھے وہ دلی ملاقات کرنے آئے تھے ہم نے سوال بھی پوچھا تھا بھئی آپ کیوں آئے تو انہوں نے کہا بھئی ہمیں وہ نیتہ مل گیا جس کی ہمیں تلاش تھی تو دوستوں ایک سنہرا موقع بسپا کے پاس ہے آکاش آنند کے بلبوتے بسپا چاہے تو آسمان چھو سکتی ہے حالانکہ دیکھیں دوستوں ہمارا کام ہے لوگوں کو جاگروک کرنا سوال پوچھنا خبر بتانا اب میں تو کوئی کسی پارٹی کا پروکتہ ہوں نہیں کہ ہماری بات کوئی مانے یا کوئی سلحکار تو نہیں کہ میری سلحہ کو کوئی مان لے کہ بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں لیکن دوستوں ایک بات میں آپ کو گیرنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ سمیں آکاش آنند کی واپسی کو لے کر ہر کوئی پلک پاورے بچھائے بیٹھا ہوا ہے ہر کوئی انتظار کر رہا ہے کہ آکاش آنند کب آئیں گے کب لوٹیں گے کیونکہ دوستوں امید کی کرن ابھی بھی باقی ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ آکاش آنند سٹار پرچارک ہیں انہیں سٹار پرچارک کے پد سے مکتی نہیں دی گئی ہے اب آچانک آئیں گے یا اعلان کیا جائے گا آج آئیں گے شام کو آئیں گے کل آئیں گے دوستوں یہ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا لیکن بہرحال اگر بسپا کے نیتہ سن رہے تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آکاش آنند کو لے لوگوں میں بہت زیادہ کریز ہے حالانک آکاش آنند کو جب اترا دھکاری بنایا گیا تھا تو لوگوں میں اتنی زیادہ میں نے دیکھا تھا گراؤنڈ پر اتنا زیادہ کچھ کرنٹ تھا نہیں وہ لے ٹھیک ہے بھائی بنا دیا تو کیا ہے لیکن جب سے آکاش آنند نے ریلی کی سرکار کو گھیرا سرکار کو نشانے پھر لیا ان کے فین کی سنکھ لگاتار بڑھتی چلی گئی ہاں ایک چیز اور ہے کچھ لوگ یہ بھی ڈسکشن کر رہے ہیں کہ آکاش آنند کا قد بڑا ہو رہا تھا مائی عوطی جی سے آگے نکل رہے تھے دیکھیں بھائی یہ کہنا بہت جلد بازی ہوگی کوئی جن سبھا کرنے سے اس طرح کی بات کر رہے تو میں اس بات کو نہیں مانتا کہ مائی عوطی جی کو پیچھے چھوڑیں گے لیکن ہاں ان میں ایک potential تو ہے اگر ان کو موقع ملے اور زیادہ ذمہ داریاں ملیں تو مجھے لگتا ہے کہ آکاش آنند وہ کام کر دکھا سکتے ہیں جو بہوجن سماج اپیقش شوشت ہے جو ان سے امید کر رہا ہے وہ پروف کر سکتے ہیں اور انہوں نے پروف بھی کیا جو جن سبھائیں کی مددے کیا ہوتے تھے بھائی پیپر لیگ کا ماملہ ہو بھرشتہ چار بے روزگاری مہگائی یہی مددے آکاش آنند اٹھاتے تھے اور راشن فری راشن کے مددے پر اکثر سرکار کو گھیرتے کر اپنے گھر میں آپ کے لیے اپنی کمائی بہنس کی کمائی کا کھانا لے کے آئے تو دوستو یہ ہے آکاش آنند کا تیور یہ ہے آکاش آنند کے بھاشن کی شیلی جسے لوگ پسند کر رہے ہیں اب انتظار ہے بسپا کے سٹار پرشارک آکاش آنند فیلڈ میں کب آ رہے ہیں کیونکہ دوستو اب ہی آئیں گے تو بات بن جائیں گے اب ہی آئیں گے تو لوگ سبح چناؤں میں جو ماحول ہے دوستو اس کا positive جو سکر آتمک اثر ہے دیکھنے کو ملے گا اور پوروانچل میں چناؤ ہونا ہے پوروانچل کی سیٹوں پر بسپا ویسے بھی اچھا خاصا اس کے ووٹر ہیں تو پوروانچل میں اگر آکاش آنند ریلی کرتے ہیں تو دوستو اسے بسپا کو فائدہ مل سکتا ہے اور جو راج نیتی ہے جو اس سمائے بجی بجی سی چل رہی ہے کسی کا بھاشن سننے کا من نہیں کرتا ہے کم سے کم لوگ جو انجوائے کرتے تھے کچھ سیکھتے تھے جاگروک ہوتے تھے آکاش اند کے بھاشن سے ان کو سنہرہ موقع سبسکرائب شکریہ